بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل راجمہ اور ندرو کی ریسپی یا ایتھ اس کشن پرٹن رضمہ دال تو نادر شوانہ یہ ریسپی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور بنانے میں کافی زیادہ سمپل ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے ایک کلو راجمہ لی ہے راجمہ آپ کوئی بھی قسم کی لے سکتے ہیں ہم نے یہ ریڈ والی لی ہے اور اس کے بعد ہم ان راجمہ کو اچھی طرح سے صاف کر کے ان کو پہلے دو سے تین بار دھو لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو رات بر کے لیے بھگونے کے لیے چھوڑ دیں گے جس کے لیے ہم نے اس میں گرم پانی ایڈ کیا ہے یہاں پہ ونٹرز ہے تو گرم پانی جو ہے وہ زیادہ صحیح رہتا ہے اس سے جلدی راجمہ جو ہے وہ جلدی گھل جاتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں گرم پانی ڈالا ہے مطرہ وہ اسی رات اس وازوین یہ دیکھیں راجمہ جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہو گئی ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہم نے اس کو رات بر کے لیے بھگونے کے لیے چھوڑ دیا تھا یا آپ اس کو کم سے کم چار گھنٹوں کے لیے رکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو راجمہ جو ہے وہ ہم پانی کے سمیت ہم پرشور کو کرمے ڈالیں گے پانی کو بلکل بھی فینکنا نہیں ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اور پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو راجمہ ہے یہ بعد میں اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد ایک چم میں صوف کا پاورڈر یعنی بیدان پاورڈر اور اس کے بعد پانچ سے چھے لیسن کی کر لیا اور تھوڑی سے مسالے جیسے دو بڑی علاچی ایک چھوٹی سی سٹک دالچینی کی اور تین ہری علاچیاں اور اس کے بعد پرشور کو کر کلٹ کو بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک یہ جو راجمہ ہے یہ پوری طرح سے گھل نہ جائے اور پہلے ہم ہائی فلیم پر پکائیں گے پھر بعد میں ہم اس کو لو کریں گے پچا دام لگان اتشا سسر لگان اتشای رازمہ جلدی سینہ اور اس کے بعد ہم نے یہ ندرو لیے ہے ندرو کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے اس طریقے سے کٹ لیا ہے جیساں نارملی ہم ندرو کو کٹتے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم نے ایک ویسل میں پانی لیا ہے جس میں ندرو جو ہے وہ ڈوب جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈیڑھ چمچ حلدی ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک اُبال آئیں گے جو ہی اُبال آئیں گی ہم یہ ندرو جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ندرو کو ہم ایک سے دو اُبال آنے تک پکائیں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے ندرو جو ہے وہ پوری طرح سے صاف ہوتے ہیں اچھے اسے صاف ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس میں اُبال آ گئی ہے بس ایک سے دو اُبال آنی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو ڈرین کرنا ہے پانی کو فینک دینا ہے اور ندرو کو ہمیں ایک چھنی میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی میں مسترڈ آئیل لیا ہے آئیل جب پوری طرح سے گرم ہو جائے اس میں دوان نکلنا سٹار ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں یہ ندرو ایڈ کریں گے ندرو کو ہمیں اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تب تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے جب تک یہ ان کا ندرو کی جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ ہلکی سی براؤن ہو جائے ہلکا سا یہ جو اس کی اوپر والی لیئر ہے وہ تھوڑی سی کرسپی ہونی چاہیے تب تک ہمیں ندرو کو پکانا ہے اور فرائی نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھئے ندرو ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اوپر والی لیئر جو ہے وہ ہلکی سی کرسپی ہو گئی ہے اور سائز میں بھی یہ شرنک ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم ان کو کڑائی سے نکالیں گے تو یہ دیکھئے ندرو ہم نے اوئل میں سے نکال دیئے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں ندرو کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم پرشکوکر کو ہم چیک کریں گے یہ جو راجمہ ہے یہ ہماری گل گئی ہے ان کو ہم نے دوسرے برنر پہ گل آنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں راجمہ جو ہے وہ پوری طرح سے گل گئی ہے اگر آپ کو اس ٹائم پہ لگے راجمہ جو ہے وہ تھوڑے سے ہارڈ ہے تو آپ اس کو فردر پکا سکتے ہیں اور ویسلز لگا سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑی سی ہارڈ ہو ہمیں بلکل بھی اس کا بغار نہیں لگانا چاہیے پھر یہ بلکل بھی یہ جو راجمہ یہ گلتے نہیں ہیں پہلے ہمیں اس کو اچھے سے گل آنا ہے پھر فردر اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کڑائی میں سے آدھا تیل نکال دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک پیاز ڈالا اور اس کو ہلکا سا براؤن کیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں تین چمچ کشمیری رڈ چلی پاوڈر اس میں ایڈ کیے اور جو ہی لو فلیم پہ جو ہی تھوڑے سے یہ فرائ ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ جو جو مرچے ہے یہ گلے نہ اور اس کے بعد ہم نے اس میں راجمہ تھوڑی سی ایڈ کی ہے یہ پوری راجمہ ایڈ نہیں کرنی ہے تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے میش کریں گے بڑے سے چمچ کی مدد سے یا آپ اس میں وڈن پیسل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ سوٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ دگیت اس کا نفچ راجمہ تھوڑا شی میش کریں تاکہ راجمہ دال اس لائسٹس بائنے یہ بین تھوڑا موٹ بہمت یہ دیکھئے اس کو میش کرنا ہے تاکہ یہ جو راجمہ یہ ہلکی سی گاڑی ہو جائے زیادہ بھی گاڑا نہیں بنانا ہے کیونکہ کشمیر میں زیادہ گاڑی جو راجمہ دال ہے وہ پسند نہیں کی جاتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور تاکہ کڑائی پہ سے جو مسالہ ہے وہ اتر جائے اور اس کے بعد یہ جو فرائیڈ ندرو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم نمک چیک کریں گے اگر آپ کو اس ٹائم پہ لگے نمک کم ہے تو آپ اس ٹائم پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے پریشو ککر کی لڈ کو ہم بند کریں گے یا آپ اس کو ایسے بھی پکا سکتے ہیں یا آپ اس کو اس طریقے سے بھی پکا سکتے ہیں پانچ سے چھ منٹ تک اُبال لگا کے ہم نے پریشو ککر کی لڈ کو بند کیا تھا اور اس کو ہم نے پکایا ہے بس دو وسل آنے تک اس کے علاوہ نہیں پکانا ہے آپ کو صرف دو وسل آنے تک پکانا ہے اگر آپ نے زیادہ پکایا ہے جو ندرو ہے یہ اوور کک ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے ندرو جو ہے وہ خلقے سے ہارڈ ہی رہنے چاہے اور آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں کشمیری اچار کے ساتھ تو اسی کے ساتھ ہماری جو ریسپی ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ میں فیڈبیک شیئر کیجئے گا ہمارے فیس بوک یا ہمارے انسٹرگرام پہ اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ